ایسے تھوچھے ہر ایک سیٹ مگر یہ دیشن میلا ریونی ڈپارٹمنٹس مشن ان صاحب میلا تیس یسٹر پیچھو چل بچا یہ اس کرس میں بیان وہاں گلا ہے یہ اس دواز میں کرسی پیٹ سیرے گھر پانچ سوی بچا ہے یہ بچ نہیں کہ اس مزور اس کرا دو اس کو اس مزور اس کرا کیا اس کرا ستر سو بچ تک کی ہے میرے ساتھ جیوے تانتری صاحب ہے اس کا مانا یہی ہے یہ بہت اپسٹ ہوا ہے لائف میں اس کا فادر جو ہے وہ بھی گریب ہے اسلام علیکم ناظرین آپ جڑ چکے ہیں آئی بین نیوز نیتورک کے ساتھ اور پروگرام ہے سپیشل میٹ آئے روز ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی سپیشل کہانی ہوتی ہے لوگوں کی اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج میں موجود ہوں زلح کفوارہ کے شیق کاریہما علاقہ ہے تو یہاں میری ملاقات ایک بھائی سے ہوئی اور اس شخص کا نام ہے جیوید احمد تانتری صاحب تو جیوید احمد تانتری صاحب نے ہمیں مجبور کیا کہ میری بھی ایک کہانی تھوڑا بہت اجاگر کیجئے تو ہم نے مناسب جانا کہ کیوں نے ہم جیوید صاحب کا جو مسئلہ ہے جیوید صاحب کی جو سٹوری ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں جو اوفیشلز ہے جہاں سے جیوید صاحب کو ٹھوکرے کھانے پڑے ہیں آج جیوید صاحب کو دس سال ہو گئے ہیں کہ یہ ریونیو آفیشلز کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو اصل میں ان کی کہانی کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جو ہمارے ہائر اپس بیٹھے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جوید Nuevo پہنچانے کی ڈیراتını شکھ شکتے ہیں پہنچانے کی اسئے ہیوں ٹھوکرے کھانک outs فہبНو دہتے ہیں کیię ڈیوچ اسئے ہیوں Furboے jak ہیٹ... ڈیوچ تانتر ہے کسا تانتر ہے کہ اس محمد صادق تانتر ہے یعنی تو جانتر ہے انتی کال چا خممد ہم دن بائن ہندیس ناوز گمد تو تانتر ہن دن پادر ہے انتی کالا اس محمد صادق تانتر ہے تو انتی کالیس ناوز گمد ہم دن بائن ہم جاید کنید کے این جلس جلس اگر آسیں ایسی کنید کتارس بتا ساتھ ریال بہتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ اکثر ہم آج کل دیکھتے ہیں جب کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایز پر نیو لاز میوٹیشن ہر ایک کے نام ہوتا ہے بہنوں کے نام بھی ہوتا ہے لیکن جعوید صاحب کا یہ معنی ہے کہ ان کے فادر کا میوٹیشن نہیں ہوا اگرچہ ان کا جو فادر ہے اس کے اور دو بھائی ہے ان کے نام میوٹیشن ہوا ان کے نام انتقال ہوا لیکن جو اس کے فادر ہے جی ہاں میں بات کراؤں محمد صادق تانتری کی اس کا انتقال ابھی نہیں ہوا اب اس انتقال کے سلسلے میں انہوں نے دردر کے ٹھوکرے کھائے ہیں انہوں نے ریونیو آفیشلز جو بھی ہے ان کے دستک دیئے ان کے سامنے اپنے کاغذات رکھے ان کے سامنے اپنی سٹوریز رکھی لیکن ریونیو سے ان کو کیا ابھی تک ملا جانتے ہیں جایید صاحب صاحب کرتی موز گا وکرو موٹم پڑا 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 آس این لیکن تو تائرہ کریں چیز کا عید تو پکڑا درست حسن میکن اچوا یہاں حلقا ہے میکنو اچوا پڑا چیز کا عید تو پڑا اٹھاکی ترمی تائرہ کر سوارے کر رہا ہے چیز کا عید تو پہتنا آقا ہے سممتین کون اور جس کیا تو کیا خیشن تائرہ کرنیا تو پڑا چیز کا عید تو پڑا یعنی کوٹس من چلایا ہے تو ٹرہی خلب عارڈی گرسی کا عید توڑا ہے تو یہ ریونیو کوڑا ہے ریوڈلی بھیو کر رہے ہیں مجھے اس فائل کا فوٹ سٹیٹ نہیں دے رہے ہیں اگرچہ کورٹ جو ہوتا ہے وہ عدل اور انصاف کا گھر ہے جیسے ٹرائل کورٹ انصاف ہمیں دیتا ہے آنریبل سپریم کورٹ انصاف دیتا ہے تو اسی طریقے سے یہ ریونیو کورٹ کی بھی ذمہ داریاں ہے کہ وہ عدل اور انصاف لوگوں کو دیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز کو سن کر جو ہمارا ریونیو کورٹ ہے ان کو ڈیسیجن دینا چاہے لیکن بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ریونیو کورٹ میں آج مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے تانترے صاحب کا ہمارے پاس روز یہ کیسز آتے ہیں کہ فالانی جگہ ہمارا کیس چل رہا ہے ریونیو کورٹ میں تو وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہے پھر یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں ٹرائل کورٹ جانے پہ جہاں اس سیبل سیوٹ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو کہانی یوں ہے کہ اگر تانترے صاحب ریونیو کورٹ میں چلے گئے وہاں پہ بہت سارا انصاف بھی ہوا کس حد تک کہ تین تاریخ کے بعد فائل ہی گائب ہوتی ہے ایس پر سٹیٹمنٹ آف تانترے صاحب تو مجھے بتائے جب آپ کی جو فائل ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ نہیں ملی کیا آپ پھر ڈیس صاحب کے نوٹس میں آپ نے یہ لیایا میں نے پھر ایک بار کو نکالا یہ پانچ بھائی ہیں اور یہ آج ان کے پاس لینڈ بہت زیادہ ہے لیکن جو انڈر ٹرائل اس وقت ہے ٹرائل کوٹ ہندوارہ میں تو ریونیو کوٹ میں انہوں نے اسی لئے پٹشن دائر کی تھی کہ تاکہ ہمیں انصاف ملیں تاکہ ہمیں میوٹیشن ہو جائے گا تاکہ ہمیں انتقال ہو جائے گا لیکن ان کا ماننا ہے کہ ریونیو کوٹ میں فائل ہی گائب ہو جاتی ہے تو آپ یہ پیشے دیکھ سکتے ہیں یہ جو تانترے صاحب ہے یہ اس کا ایک ہی مکان ہے ان کے صرف تین کمریں ہیں انہی تین کمروں میں یہ پانچ بھائی رہتے ہیں ماں رہتی ہے بہنیں رہتے ہیں تو بل آخر ان کے لئے انصاف ٹرائل کوٹ کب دلائے گا یا جو ریونیو کوٹ کا اپنا جیوریڈکشن تھا یا جو اپنا جیوریڈکشن ہے کب وہ انصاف دلائے گا تو ایک چھو لگمیتی کیز یوستو ہوند انکل جیش یہ میں اس خلاف تاہی بھی کن اس کیس چھو چلا تو ہونے بانا ہون چھو کہ تیم اس کی فرزی ڈاکومنٹ فیک ڈاکومنٹ کوٹس میں سب میٹ کرمی پاہت لوگا پات ایف آیا مینس کیس پوٹ آس ڈاکومنٹ کیا مگر صحاب پات کرار دین فرزی ڈاکومنٹ صحاب پات کردین کیا تات کلاپ گو پات ایکشن ایف آیا و ایف آیا گو اللہ تات فیک ڈاکومنٹ تات کراکومنٹ تات کراکومنٹ ساکراکومنٹ اس کے ساتھ حفاظ ہے اس نے شخص کو پانی پانی پاتا پانی 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 تاریم یہ لیکن یوہر سے لوگیں جاستا اکوہہ ہمیں لوگیں پاس فیبر ویری ایس لوگیں اف آئی وار اف آئی وار نمبر اوٹ ہی مگر اترس گئے ہیں کہ پوچھتا ہی یہ اف آئی وار بلکل درج ہو چکا ہے پلیس ٹیشن ڈالکام میں لیکن اب اس کا ماننا ہے کہ جو اف آئی ریسٹر ہوا ہے لیکن جو ابھی جن کے خلاف جو ملزم ہے وہ ایرسٹ نہیں ہو رہے ہیں وہ کیاستانہ ہے اس کے بعد ادانے کا موچتا ہوں فہر لیمارت سنچھتے جانوم ہے اس کے بعد ادانے ہیں اس کے بعد ادانے کے بعد ادانے کا ادانے محمد سنچھتے ہیں وہاں تاہیین ممانچنان ادان pleas حیر قاتل تو ان کی طرف اندانا ہے ادانے nosaltres چاہی شکرد اس کے بعد ادانے بدای سنچھتے ادانے کے بعد ادانے والممماند سے ادانے فرق اور ادانے مولیوں فرق اور ادانے partner مجھے ادانے مقام ہے یہاں پہ بات ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ریونیو کورٹ کا اپنا جیریڈکشن ہے ریونیو کورٹ جو ہے یہاں پہ عدل اور انصاف کیوں کم ملتا ہے کیا یہاں پہ جو ہمارے آفیسرز ہے کیا وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ فاسٹ ٹریک بیسز پہ جو سیول کیسز ہے ریونیو کورٹ میں ان کا آزالہ کرے کیا کیوں ایک شخص کو مجبورن ٹرائل کورٹ جانا پڑتا ہے وہاں موٹی موٹی رقم جو ہے وہاں اپنے وکیل صاحب کو دینی پڑتی ہے اور وہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ تو ٹائم لگ ہی جاتا ہے مجھے بتائیے آپ کی جو یہ مانگ ہے آپ کی جو ریونیو آفیشلز ہے وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایل جی صاحب تک کیا پیغام پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے میڈیم کے ساتھ سوش کر ہی گزرگ سبس دیوزلہ کمیشنر سبس دیوزلز کوپویرس ای سی دی ہنوارا سوش کر ہی گزرگ سانیوں اگر سانیوں کے ساتھ انگی ہیں کہ یہ لوگی حال ہالے بارہ ملا گویاو اکشدینٹ تے ہو سکتا ہے ہم کرنے کوشش کے دیوان خطرند فائل ہو رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اسی بات کو لے کر کیونکہ ان کا معنی یہی ہے کہ ریونیو کورٹ میں عدل اور انصاف کا نام بالکل نہیں ہے ریونیو کورٹ میں جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کا معنی یہی ہے کہ اسی کی بات چلتی ہے جس کو موٹی رقم جیب میں ہوتی ہے اسی کی بات چلتی ہے جو کسی آفیس میں ملازم ہوتا ہے یا جو کہنے والا ہوتا ہے جس ایک گریب کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے ریونیو کورٹ میں کیونکہ ریونیو کورٹ میں اکثر ہم یہ مسائل دیکھتے ہیں تو ونکی اشترہ اپیل اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام جو ہمارے ہیں جو بڑے بڑے حکمران ہمارے ہیں جو بڑے بڑے ہماری بیوروکریٹ ہے جو اس وقت بڑی بڑی کرسیوں پہ ہے کہ ریونیو کورٹ میں اگر ان لوگوں نے فائل کیا ہے کوئی پیٹشن تو اس پیٹشن کا ازالہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کے تاریخ کیوں نہیں لگتے ہیں اگرچہ اب سب جوڈش حضبی مسئلہ چلا گیا ہے ٹرائل کورٹ میں تو ٹرائل کورٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہے وہاں پہ تو ان کو ضرور انصاف ملے گا لیکن کیوں ریونیو کورٹ فورس کرتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو حالانکہ اگر شیئر ہمیں اپنی بہنوں کا بھی دینا ہوتا ہے اور یہ تو بارحال اس کے جو فادر ہے وہ تو ریال وردرز ہے جو اس کے باقی بھائی ہے جن کے نام میوٹیشن ہوا ہے تو کسی اور سپیشل سٹوری میں ہم آپ کو پھر سے ملائیں گے آپ بنے رہے ہیں آئی بین نیوز نیوز نیٹورک کے ساتھ خدا حافظ